اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے نیو پارسل کے ساتھ حاضر ہے دھمنیل سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ایک اور انڈرویڈ باکس کی انباکسنگ جو ہم کرنے جا رہے ہیں تو پارسل ہمارے سامنے موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کنفیگریشنز وغیرہ سارا کچھ اس کے پر منشن ہے ٹی سی ایسے میں یہ پارسل ملا ہے بیسیکلی یہ پارسل جو ہے وہ ہم نے علی ایکسپریس سے مگوا ہے اور سپیڈ ایف کمپنی جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہے علی ایکسپریس کے ساتھ کومبینیشن سے تو اس نے ہمیں یہ پارسل جو ہے وہ بھیجا ہے تو میں اس کو اپن کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں اس میں سے کیا ملتا ہے یہ میں نے پارسل جو اوپن کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جب میں نے پارسل اوپن کیا ہے تو اس میں سے ایک اور پارسل یہ سپیڈ ایف کا یہ ہمیں مل گیا جس کے اوپر یہ ٹریکنگ نمبر ہے یا باقی شپنگ وغیرہ کہاں سے ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر منشن ہے تو اب میں اس باکس کو دوبارہ کھولتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کے سامنے پر اصل چیز آئی گی کہ ہمیں کس قسم کا جو ہے اندرویڈ باکس جو ہے وہ مل رہے ہیں اندرویڈ باکس کی پرائس کیا ہوگی اس کی کنفیگریشن کیا ہے کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا پہلے ہم صرف اپنا باکس اوپن کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ دیکھیں یہ ایک اور باکس اس میں بھی پیک کیا ہے یہ تیسرا باکس ہے جناب پیکنگ ہے جس میں سے ہمیں نکالنا پڑ رہا ہے تو چلے ہم اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں لے جی باکس ہمارے پاس آگیا ہے اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو کنفیگریشن لکھی ہوئے ٹار جی بی اور سکسٹی فور جی بی اس کے علاوہ یہاں پہ سی پی او کے مطالق لگا ہوا کور کور ہے ٹھیک ہے ایچی وی سی ٹوہ سکس فائیب ایٹ فائیب بھ ch 위에 جی پی او جو ہے اس کے مطالق لکھ آؤ ہے سی پی او کے مطالق لکھ آؤ وا ایٹ کے و إن یحنی یہاں پر کوئی چیز مینشن نہیں ہے ایدھر جو ہے وہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بارکورت دیا ہوا ہے اس سائٹلarently نہیں ہے یہاں پر جو ہے اس کے مطالق جس انفرمیشن لکھی ہوئی ہے جبکہ نیچے کی طرف دیکھیں تو میڈین چائنہ لکھا ہوا ہے اوورسیز یوزیج کے لیے تو میں باکس اوپن کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ باکس میں سے میں کیا کیا چیز جو ہے وہ ملتی ہے تو جناب جب باکس میں نے اوپن کیا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے یہ ایک ڈوائس مل رہی ہے اس کو میں کر دیتا ہوں ذرا سائٹ پر اور دیکھتا ہوں باکس میں سے مجھے اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں تو باکس اوپن کرنے کے بعد جو پہلی چیز مجھے ملی ہے وہ جناب HDMI کیبل ہے سمپل سی کیبل ہے ٹھیک ہے اس کو بھی سائٹ پر کرتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کی پاور کیبل کے اوپر ٹھیک ہے کیونکہ اس کو پاور دے گی اس کو سائٹ پر کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک کیٹالوگ جو ہے وہ ملتی یہ کیٹالوگ آپ کے سامنے یوزر مینویل ہے کس طریقے سے آپ نے اسے کنیک کرنا انگلیش میں بھی ہوگا اور یہ چینیز زبان میں بھی ملے گا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سمپل سا ہمیں ریموٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا ہے جو کہ آپریٹ کرنے کے کام آئے گا اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ بیٹریز وغیرہ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے تو میں ادھر اس کو سائٹ پر کرتا ہوں اور اب اپنے مین پروڈکٹ کی طرف آ جاتا ہوں جو کہ یہ ہے تو میں اسے اوپن کرتا ہوں جناب یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اگر فرنڈ پر بات کریں تو فرنڈ پر ڈسپلے ہے اگر میں یہاں پر بات کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جناب یو ایس بی جی ہے 3.0 اور یو ایس بی 2.0 اس کے بعد ٹی ایف کارٹ دیا گیا ہے یہاں پر لگانے کے لئے اگر اس طرف میں بات کرتا ہوں تو اس طرف جناب آپ کو پاور دینے کے لئے جگہ مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد لینڈ کارٹ اپنا کنیکٹیویٹی کے لئے آ ای جہا آر جہ 45 جو ہے سوکٹ دی گئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے لینڈ کنیکٹویٹی HDMI کیبل کے لئے دیا گیا جبکہ اس کے بعد SPDIF جو ہے وہ پورڈ بھی دی گئی ہے جو کے ساؤنڈ وغیرہ کے لئے یوز ہوتی ہے نئی پورڈ بھی دی گئی ہے اس کے بعد اگر اس سیٹ پر دیکھے تو کچھ نہیں ملتا اور یہ فرنٹ آگیا ہے اور اگر میں نیچے کی بات کروں تو ٹی ون جو ہے وہ یہاں پر آپ کو اس کا موڈل نمبر جو ہے وہ شو کیا گیا ہے تو یہ ایک پروڈکٹ ہے شائننگ بڑی اچھی ہے ابھی میں آپ کو بقاعدہ اس کا جو ڈسپلے جو ہے وہ سکرین کے اوپر چلا کے بھی دکھا دوں گا کچھ اس کی سپیکس کے مطالق میں آپ کو بتا دیتا ہوں چار جی بی اس کی انٹرنل ریم ہے اور چونسٹر جی بی اس کی جو ہے وہ روم اس کے اندر جو ہے وہ لگائی گئی ہے کمپیٹیوال ہے یہ ٹھیک ہے اور اگر وائ فائی میں بات کروں تو ڈول ٹیکنالوجی اس میں یوز کی گئی انڈرویڈ کا تھرٹین ورجن اس کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد اگر میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بک کی بات کروں جو لینڈ کنیکٹیویٹی وہ ہنڈر ایم بی بی ایس اس کے اندر سپیڈ ہے اگر میں بلو ٹوٹ ورجن بات کروں تو بلو ٹوٹ اس کے اندر جو وہ فور ہے جو سب سے اچھی بات اس ڈیوائس کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس میں راک شیف آر کے تھری فائیو ٹو ایڈ جو استعمال کی گئی جو کہ انڈرویڈ باکسز کے لیے بہت زبردست سمجھی جو ہے وہ جاتی ہے ریموٹ میں نے آپ کو بتایا سیمپل سا ریموٹ ہے جو کس کے ساتھ یوز ہوگا سکرین کے ساتھ ہم اس سے کنیک کر کے آپ کو اس کا ڈسپلی بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ ڈیوائس ہے وہ کام کر رہی ہے اور باقی جو اس کے فیچرز ہیں اس کے مطالق بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب بات کرتے ہیں کہ اس کی پرائیس کیا ہوگی تو بہت سارے ویرینٹس اس کے مارکٹ میں جو ہیں وہ آویلبل ہے دو جی بی کا ویرینٹ بھی ملتا ہے اس کے علاوہ چار کے ساتھ چونسٹ اور چار کے ساتھ ایک سوٹھائیس کا ویرینٹ بھی آپ کو ملے گا اس کی جو پرائیس ہے وہ ابھی جو ہم نے پچھلے دنوں بائنگ کی ہے ٹولی ایکس پریس سے ہمیں کچھ کوپن ملے تھے بیسیکلی اس کی پرائیس جو ہے وہ آٹھ ہزار نو سو ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے جو بائنگ کی ہے وہ سات ہزار چھ سو رپیر میں اس کی بائنگ کی ہے ہمیں کچھ کوپن ملے تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو ہے پروڈک جو ہے وہ سستہ ملا ہے تو میں نے آپ کو پرائیس اس کی بتا دی ہے کواڈکور اس کے اندر جو ہے وہ سسٹم یوز کیا گیا ہے جی پیو جو ہے وہ ایم سکسٹی فائیوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور جو راک چپ یوز کی گئی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی مالی کا جی پیو جو وہ پور فیپٹی ہے جبکہ کواڈکور جو اس میں کورٹیکس کا یوز کیا گیا ہے وہ اے فیپٹی تھری جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے میں یوز کی گئی ہے تو چلے ہم ہم سکرین کی طرف چلتے ہیں اور سکرین پر اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے اس کا ڈسپلی ملتا ہے اور اگر میں یوٹیوب پلے کرتا ہوں تو اس کی سویٹ کس طریقے کی ہوگی اور ہمیں یہ کیا اس کا جو ہے وہ ویڈیو ریزلٹ جو ہے وہ دیتا ہے تو چلیے سکرین کی طرف چلتے ہیں لیں جی سکرین ہم نے آن کر لی اور یہ آپ کے سامنے سوکر جو اس کے سارے مینیوز نظر آ رہے ہیں اگر میں بات کروں یوٹیوب کی تو آپ کے سامنے سوکر یوٹیوب بھی نظر آ رہا ہے کروم براؤزر ہے اس کے علاوہ دوسرے جو مختلف ایپس ہیں وہ سامنے سکرین کے اوپر جو ہے وہ رکھی گئی ہیں نیٹپلکس بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا ائر سکرین ہے ٹھیک ہے ڈی ایل این اے جو آپ کی سکرین شیرنگ کے لیے کام ہوتا ہے کیلکلیٹر رکھا گیا ہے تو میں ذرا یوٹیوب لگاتا ہوں اور یوٹیوب لگا کے جو ہے وہ ذرا چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کیسکر جو ہے وہ ریزلٹ جو ہے وہ ملتا ہے یوٹیوب آن ہو رہا ہے میں نے اس کے ساتھ ایٹرنیٹ کیبل یعنی کے لینڈ جو ہے وہ کیبل لگائی ہوئی ہے اور میں یہاں سے یہ دیکھیں جیسے یہ 4K ریزلٹ کا ایک ہے تو ہم یہ پلے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمیں کیا ریزلٹ ملتا ہے اس وقت یہ دیکھیں جی 8K ویڈیو جو ہے ہم نے وہ لگائی ہے یہاں پر اور اس وقت ریزلوشن جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی جو ہے ہمیں مل رہی ہے یہ آپ کو صرف ایک دکھانے کے لیے کہ اس وقت کس طرح کا جو ریزلٹ یہ ہمیں مل رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کی سیٹنگ بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح کس کی سیٹنگ ہے پھلا آپ ذرا اس کو دیکھ لیں پھر میں بیک کر کے اس کی سیٹنگ کی اوپر جو ہے وہ چلتا ہے کلر ریزلوشن اس وقت بہت زبردست ہے تو ہم اسے بیک کرتے ہیں اور بیک کرنے کے بعد ہم اس کی سیٹنگ پر چلتے ہیں سیٹنگ میں دیکھتے ہیں میں کیا ملتا ہے اگر میں اس کی نیٹورک کنیکٹیوٹی بات کروں تو یہ آپ کے نیچے ایک نظر آرہا Bradley میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ وائی فائی کی کنیکٹیوٹی میں مل جائے گا میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ on ہو جائے گا اور جتنے بھی وائی فائی آپ کے اوپاس ایویلبل نیٹورک ہوں گا آپ اس پہ کلک کریں یہ دیکھیں سارے نیٹورک آپ کے سامنے شو جو ہے وہ کر دے گا اسی طریقے سے یہاں آپ کو جو ہے وہ سیٹنگ مینیو بھی مل جاتا ہے آپ سیٹنگ مینیو پر آئیں تو یہاں جا کے آپ مختلف چیزیں جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں یہاں آپ کو ہر طرح کی چیز ملے گی نیٹورک کی سیٹنگ مل جائے گی جنرل سیٹنگ ہے بگ ریپورٹ ہے ایپس آپ کی کون کون سی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیوائس کی پریفرنس کیا ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ڈسپلی کے مطالق بتا رہا اب آؤٹ ہے کیا اس کے یہ دیکھیں فیکٹری کے اندر کون سی یہ چپ یوز کی گئی ہے وہ بتا رہا ہے انڈرویڈ تھرٹین ورجن یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو پیچ جو ہے وہ مارچ پانچ دوہزار تیس کا ہے اولڈ ورجن ہے تی ون یہ موڈل ہے لیم فورس کی کمپنی ہے جو کہ بہت پاپولار ہے اس وقت ٹھیک ہے تو میں اس سے ذرا مزید ذرا بیک کر کے آپ کو اس کے مزید فیچر جو ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں ڈیوائس پریفرنس کے اندر ہی ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے آپ اسے چینج کر سکتے ہیں نیٹ ورک کے ساتھ اس کو سیلیکٹیوٹی کر سکتے ہیں جن نیٹ ورک پروائیڈر کے آپ اس کو آن کر لیں آف کر لیں اپنی مرضی کے مطابق یہ دیکھیں جیسے میں نے چینج کیا ہے ساتھ ہی آج کی ڈیٹ اور ٹائم جو ہے وہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ سیٹنگ تھی جو میں نے آپ کو دکھائی اسی طرح دیکھیں سارے یہی سیٹنگ کے فیچر تو آپ کو یہاں سے مل جائے گا پلی سٹور آپ کو مل جائے گا میڈیا سینٹر مل جائے گا اگر آپ کو چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں سیمپل سائز کا جو ہے وہ ویو بنایا ہے یہ دیکھیں ساری ایپ جو ہے وہ سامنے دیں کہ نوہ ویڈیو پلیئر اس کے اندر ایڈ اپ کیا گیا ہے ایکسپلورر یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے فائل ایکسپلورر رکھا گیا ہے ڈیزنی پلس کا لاغن جو ہے وہ سامنے رکھ دیا گیا ہے تو آپ اس طرح کیسے مختلف ایپ جو ہے ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی انبوکسنگ تھی امید ہے آپ کو آج کی انبوکسنگ جو وہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کا کوئی بھی کوشش نہیں ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن دینے پوچھ سکتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ